اسلام علیکم مائی نیم اسفاران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹونز لور باقی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکم کو پریس کر دیں اور اب ٹائم ضائق کیے بغیر آتے ہیں رنگ کی طرف تو اس وقت میرے ہاتھ میں میرا فیورٹ اقیق یا زرد اقیق آج اس کے آپ کو میں تھوڑا چی ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ کافی سارے کمنٹس اور کافی سارے جو یور سے ان کی یہ تھا کہ بھئی اس کو تھوڑا سارا ڈیٹیل نہیں بتائیں زرد اقیق کے بارے میں آج اس کی میں آپ کو تھوڑا سی ڈیٹیل بتاؤں گا زرد اقیق بس کے لئے زرد اقیق کا جو اوریجن ہے ایران ہے ایران سے بہت ہی اچھی اور اعلیٰ کالیٹی کے زرد اقیق ملتے ہیں اور زرد اقیق کی کچھ پروٹوکولز ہیں اقیق اقیق کہنے کے لئے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ لائٹ کلر میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں گا یہ ویڈاوٹ فلیش لائٹ ہے میں آپ کو فلیش لائٹ کے ساتھ بھی دکھاؤں گا اس میں تھوڑا سا نا اورنج یا ریڈ کلر کہہ سکتے ہیں شاید آپ کو فیل ہو رہا ہو تو وہ ہونا چاہیے ییلو اگٹ میں تو اس میں ییلو ہے اور یہ اس کی بھی یعنی کہ پروٹوکول کو پورا کر رہا ہے کہ اس میں ریڈنیس بھی ہے یہ اب آپ کو فلیش لائٹ کے ساتھ اس کی جو ہے نا ریڈنیس نظر آ رہی ہوگی یہ اس جگہ بھی ہے تو عقیق کے بارے میں یہ ہے کہ بعض بہت بڑے بڑے ییلو اگٹ ہوتے ہیں جتنا بڑا ییلو اگٹ نہیں ہوتا یہ جو میرے ہاتھ میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ییلو اگٹ میں جمبو سائز عقیق ہے جس کو ہم اولڈ اور اوریجنل ایرانی عقیق کہیں گے بیک سائیڈ اس کی دیکھیں ایک سمپل سی رنگ میں لگا ہوا ہے سلور کی رنگ ہے باقی فردر اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ لائٹ لگا کے دکھاؤں گا جو یہ ہیلو اگٹ ہوتے ہیں یہ سیمی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک اپنی ہی لائٹ نظر آئے گی ہے لائٹ کو اتنا سپریٹ نہیں کرتا جس لائک آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی کافی یوز ہوتے ہیں جو بلب ہوتے تھے پرانے اس طرح کی روشنی ہوتی ہے اس کی اور بہت ہی پیارا لگتا ہے جب اس کو بیک سائیڈ سے لائٹ لگائیں تو یہ میرے پاس ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کا زردکی کا ہے تو پہلے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ ایک تو بہت چھوٹا تھا لکھائی کی ہوئی تھی اس کے اوپر اور رنگ بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دکھا دوں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے جو شوقین دوست ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا باقی کوئی بھی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو ویڈیو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ